تو کرسن جی بات کریں سر قیمت ملواؤ بھائیس کے پچھتر ہزار روپے ہیں پچھتر ہزار روپے ہیں سوا چار سے ساڑھے چار مینے کی گیابن ہیں نیچے کٹڑی ہے نیچے کٹڑی ہے اگر کوئی اکیلی گلے گا تو پیسٹ ہزار روپے کی کٹڑی ہے چھوڑ سکتا ہے کٹڑی کو اگر کوئی چھوڑ دے گا دس ہزار روپے اس میں بھی آپ کن کر دوگے سی دس کی وہ بھی نہ لیکن دس کی چھوڑ دے گا اگر کوئی چھوڑ دے گا تو ستر ہزار روپے فکس ریٹ ستر ہزار روپے فکس ریٹ تیرہ دن کی تبھی آئی وائی گیا اور آج اس کے نیچے تیرہ کلو دودھ پکو تیرہ کلو دودھ پکو تیرہ کلو دودھ پندرہ کلو دودھ اس نے دودھ بڑنا دیو سے تو آپ پندرہ ایمان کی چلو تو اب کی بار تیسرے بیات تیسرے بیات میں آئی اور اکھٹی دونوں لے گا یہ جوڑا تو ڈیڑھ لکھ روپے کا جوڑا ہے کون سے والا یہ جوٹی ہے نا یہ یہ جوٹی اور یہ دونوں لے اگر اکھٹی دونوں لے گا تو ڈیڑھ لکھ روپے کا جوڑا ہے تو دونوں کے بچے بھی نیچے ساتھ میں رہیں گے اس کے کٹڑا ہے اس کے کٹڑی ہے نوشکار دوستو مہم سندیب اور اکبار فرسے آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ویراز ڈیری اینڈ فارمنگ میں آشا کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سرکشت ہوں گے تو آج کی سپیشل ویڈیو میں کہوں گا دو آپ کو جو شندر جو کٹڑیا ہے چھوٹے سینگ کی وہ دیکھنے کو ملیں گی دو جو دودھ والی جو باخڑی بھیسے ہیں وہ آپ سب پشو پالکوں کو دیکھنے کو ملیں گی اور ایک بالکل جو تازہ بیائی ہوئی جو بھیس ہے جو بفلو ہے وہ آپ سب پشو پالکوں کو بات کریں بھیسوں کی سیکنڈ لیکٹیشن سے لے کر کے تھرڈ لیکٹیشن تک کا جو پشو دن ہے وہ آپ سب پشو پالکوں کے بیچ میں کافی سپیشل ویڈیو کافی ریزنیبل سا ریٹ ایک ہی جگہ سے یعنی کہ آپ کو تاجہ باکڑی اور کٹڑی ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کافی جانی پیچانی جگہ ہیں کافی جانا پیچانا جو ڈیری فارم ہے وہ آج کی سپیشل ویڈیو دیسٹک ریواری کے گاؤں نیموٹ سے کرسن نیموٹ سر کے ڈیری فارم پہ آئے ہیں تو کافی اچھی بیسے کافی اچتم قوالیٹی کا پشو دن ہونے والا ہے نہ صرف بیسوں میں ڈیل کرتے ہیں بلکہ کئی نہ کئی اچھا فور جو دیسی یا پھر جو سائی وال بریڈ کاؤز ہیں ان کی بھی ڈیلنگ کرتے ہیں پیچھے دیسی گائے بھی آپ دیکھ لیجیے گا پوچھیں گے یہ بھی سیل کے لیے ہے یہ ہے یا نہیں تو سیدھے کرسن جی کے پاس لے کر چلتے ہیں آپ کو ایک ایک پشو دن کی ڈیٹیلز بلکل بارکی سے جانیں گے کرسن جی نمشکار ہے نمشکار سنڈے بھائی کیا سے ہو جی بڑی ہے بھائی پچھلی ویڈیو کا پشو دن کیا کچھ ریسومس بڑی ہے ریا جی ایک نمبر کا تو سارے پشو دن سیل آؤٹ چھیک ہے ٹھیک ہے آج ایک ہی ساتھ آپ نے ستنی ساری ویڈیو دیکھا دی کیا سوچ کر کے یہ پشو دن کی ڈیٹیلز پچھلی ویڈیو پھون بہتارا تا جا نا دکھا تا جا چاہیے تا جا تو ایک تو تا جا جوٹی ٹھیک ہے اور یہ باکھڑ ہے پندرہ تاری کو پریگنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے ساتھ کلو دودھ دیری دیری میں شاہی ہے جی 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 اور وہ لاسٹ والی ہے وہ ہے چیار مینے کی پریگنٹ اور دودھ سے ڈرائی ہو گیا اپنے آگ کے ہو ٹھیک ہے کچھ مطلب چرہ چورہ کم کھایا اور چیک ویڈ کروا دی اس لئے ٹھیک ہے اور دو کٹڑی ہیں دو کٹڑی ہیں تو شاندار جو کٹڑی ہیں وہ تو جو سب سے پہلے جو تازہ ہے آپ کہہ رہے تھے کافی سارے بھائیوں کے فون کولز آ رکھے تھے اسے سے شروعات کر لیتے کیا کچھ جان کر یہ بتا دی بھائی بھائیوں اپنے پسو کا دودھ بڑھانے کے لیے اچھے پساؤ کے لیے اور ٹھیکہ چھوڑانے کے لیے الڈی ایم کے ساتھ ملک ماس جیس کی گولی جرور دیں اور ہاں آپ اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں فلپ کارڈ اور ایمازون سے اور یہاں دونوں اریک میڈیکل سٹور پر بھی اپلپ دیں تیرہ دن کی تبھی آئی ہوئے گیا چھیک ہے اور آج اس کے لیے چاہے تیرہ کلو دودھ پکو تیرہ کلو دودھ پکو تیرہ کلو دودھ ہے ٹھیک ہے پندرہ کلو دودھ اس نے دودھ بڑھنا دیو سے ٹھیک ہے تو آپ پندرہ ایمان کی چلو تو اب کی بار تیسرے بیات میں ہاں تیسرے بیات میں ہاں جی بھائی سب تو دیکھے گا تھرڈ لیکٹیشن میں پشودن ہے چھوٹا سینگ ماتھے پہ جمتا ہوا اور پیٹ کی کوالیٹی آپ دیکھ لیجیے ہائٹ ہے میں کہوں گا میڈیم ہائٹ ہے لیکن نیچے جو کٹڑا ہے اس میں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کافی شاندار جو میل کاف جو کٹڑا ہے وہ اس نے دے رکھا ہے اور پیرو کے بیچ کا جو جبردست اڈر ہے وہ تو کرسن جی آج سوڑے سے سمیہ سے بھی آرکھے ہیں کیوں نہ ایک سمیہ کا دودھ دکھا دیا جائے بلکل دکھا دیا جائے باقی کوئی بھائی اپنی میلے ویڈیو کول کر کے دودھ دیکھ لیو بلکل بلکل دیکھنے سے بہت بڑی افائدوں سے کوئی سو پچاس گرم کم جاتا ہے کم سامنے دیکھیں تو اگاڑی بہت اچھی ہے اس کے تین کلو کی اگاڑی ہے تین کلو کی اگاڑی چھیک ہے تو پشودن پہ پورا پورا فوکس ہے کتنا دودھ سر سیکنڈ لیکٹیشن میں اس نے دیا پندرہ کلو دودھ سیکنڈ لیکٹیشن میں آج تیرہ دن کی بیائی ہوئی آپ بتا رہے ہو اور تیرہ کلو دودھ مکے پہ تیار اور آج میلہ پہ لگ گئی ہے تو میلے سے بھی آج لگ چکی ہے تو کلو دو کلو دودھ پندرہ مان کے چلو پندرہ آرام اور بھی بڑھ اتری اور اتنی گرمی بھی پندرہ کم بھی نہیں ہے کپی گرمی آئیں گے تو جو یہ دودھ آپ بتا رہے ہو کٹے کے تولک ہے کٹے کا تولک ہے کٹے کے تولک آپ آج کے دن تیرہ کلو دودھ اس میں ہے تو ریٹ اس کا ایک بار ملکنگ کرا لیتے ہیں اس کے بعد میں ہی کنفرم کر لیں گے ٹھیک ہے ہے نا ٹھیک تو دوسرے نمبر کے پشودن پہ چلتے ہیں جی اب شروع کرتے ہیں باکھڑی تو اس کی کیا کچھ جانکاری ہے ایک بار بتا دیجیگا چندے بھائی ای بی آف ہلال دوسرا بیات میں ای ٹیم سیا ٹھیک ہے اور دودھ دیو چاہنا تاجان ہے پندرہ کلو پندرہ کلو دودھ دوسرا بیات میں تاجان آپ یہاں پہ دیکھے گا پشودن پہ پورا فوکس کریں گے ایک بار لے کر کے چہرے مورے کی بناوٹ سے چھوٹا سینگ ماتھے پہ جمتا ہوا اور ہائٹ ہے میڈیم ہائٹ میں پیور جیڈ بلک ٹیل کا جو پشودن ہے وہ پانچ مہینے کی بیائی ہوگی پانچ مہینے کی بیائی ہوگی سات کلو دودھ ہے پکا سات کلو دودھ اور دودھ میں ملے نہیں بہت گریب ہے چھوٹا بچہ نکالو گریب دوائی چوائی بہت ساف ستری ہے بلکل بڑیا ہے تو گابین کتنے دن کی ہے پندرہ تاریخ و گابینی آکے ہوئی ہے پندرہ تاریخ و آپ کے گھر پہ ہاں یہ نہیں ہمارے نہیں گاؤں میں نگا جاسی لیے نا وہیں ہوئی ہے وہیں ہوئی ہے ڈیری میں آنے کے بعد میں تو آج ویڈیو ہم پانچ اپریل کو کور کر رہے ہیں یعنی کہ سولہ بیس اکیس دن کی ہوگئی ہے ہاں آج ہاں بیس دن کی ہوگئی ہے سوڈا دے تو بچہ وگر اور اگر مان لو گابین نکل بھی جائے تو آگل ایک کی سمت ہے تو پشودن دیکھ لیجئے گا تیسرے بیانت میں آگے کامنگ کرے گی اگر یہ گابین ہے تو ہاں جی آج ہے سیکنڈ لیکٹیشن میں کرنٹ میں ہے پانچ مہینے کے قریبن بیائی ہوئی سات کلو جو دودھ ہے موکے پہ تیار بتا رہے ہیں پھر سے پشودن پہ پورا پورا فوکس چہرے مورے کی بناوٹ آپ دیکھ لیجئے میڈیم ہائٹ ہے نیچے جو کٹڑا ہے پیور جڈ بلاک ٹیل میں جو میل کاف ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ملنے میں بہت شریف بہت تھنڈی جو سندرتہ سے بھرپور جو بفلو ہے تھرڈ لیکٹیشن میں اگر یہ پریگننٹ ہے تو کامنگ کرے گی بات کریں سر مول بھاؤ کیا کچھ رکھو گیا سندی بھائی اس کا 80 ہزار روپے میں جو پشو دن ہے اس کو دے دیں گے تو کرسن جی کوئی مان سمان کی کوئی گنجائس ہے اس میں ابھی کر دیں گے کوئی چھوٹے موٹی جیادہ لمبی چوڑی ہے جیادہ لمبی چوڑی ہے نہیں تو یہ دیکھئے گا 80,000 روپیز سیکنڈ لیکٹیشن میں پشو دن ہے اور بلکل شرافت سے بھرپور تھنڈا جو پشو دن ہے وہ آپ سب پشو پالکوں کے سامنے تیسرے نمبر کی جو بفلو ہے جو پشو دن ہے سابق پشو دن ہے اچھا آگلے نے میرے کو چھونے کی پیغنٹ بتائی تھی ٹھیک ہے آ گھتین تاریخ کو چھونے کی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا اس نے بتائی چیار مہینے کی چیار مہینے کی سنتوشٹی نا ہوئی پچھلا یہ بھولیا بھائی میں نے تو کروایا چھے کی ہے دوسرے ڈاکٹر سے کروایا تو ابھی اس نے چیار کی بتائی پھر بھی سنتوشٹی نا ہوا ہوا یہاں بولا کے پھر کروائی تو تیسرے ڈاکٹر میں چیار مینے کی بڑھائی چیار مینے کی بڑھائی اس تین بار چیار کروانے میں دودھ شیب چلی گئی اچھا اس کے لئے پانچ کلو دودھ تھا اچھا تو ابھی دودھ دے نیری نہیں دودھ ایک کلوات دو کلو ناچکوچ کا دے تو آگے تیسرے بیات میں یہ کٹڑی ہے اس کے نیچے نیچے جو کٹڑی ہے وہ اس میں آپ دیکھے گا چیار موری کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہو ہائٹ ہے کافی جبردست اور پیٹ کی جو چوڑائی ہے وہ آپ سب پشو پالکو کے سامنے دیکھے گا ایک پشو دن کو جب کہنا کہ ہم تین تین بار چیک کرواتے ہیں تو دودھ سے جانا سہو بھاوک ہے چھوڑا سا سیٹ ہونے میں بھی دیکھت کر رہی ہے تو نیچے کٹڑی ہے کرسن جی میں ایک چیز تو آپ کو کہنا چاہوں گا بتاؤ کہ آپ تو اس لائن میں کافی لمبے سامنے سے ویاپار کر رہے ہو جب لوگ آپ کو جھوٹ بول دیتے ہیں تو پھر جو آم پشو پالے کے ان کو تو کہاں ہی بکسیں گے میں نے تین بار چیک کیوں کروائی بہت چی پسو یہاں بیج دیتے ہیں میں میں نے چیک کرواتے ہیں بندہ ویسواس کا ہے تو ہم نے ویسواس پر آگے بیج دی چیک ہے وہ بیسے ایک مہینے ڈیڈ میں نے دو دو مہینے لیٹ بھی آتی ہیں ہمیں سرمیندگی ہوتی ان لوگوں سے بہت سو لوگوں کا سماح دان بھی کیا ہو سکتا ہے ایک دو رہ بھی گئے ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا اس میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کرسن جھوٹ بولتا ہے یا پھر یہ اپنے پاس سے بنا کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ دکت آئی مہندرگڑ گاؤں کا وہ بوانا مہندرگڑ کے پاس وہاں سے لی تھی میں نے بلوان نامی اس کے مالک کا نام بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلوان ہاں بلوان ٹھیک ہے تو جب یہ چار مہینے کی گیابن نکلی سوا چار ساڑھے چار کی آپ بتا رہے ہیں آپ نے اس کو بولا نہیں فون کر کے پھون کر کے بولا دو بار ایک بار تو اس کے سامنے چیک کروائی دی پھول ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر کے جنہ آئے گو نہیں چھے مہینہ کی تین تاریخ نے وہ لائی یعنی کی تین گئی نکل اس نے چھے کی ہو لائی لیکن میرا حساب سے تین چیار کی ہوئی سے اس نے دو مہینے کی جھوٹ بولتا ہے دو مہینے کی جھوٹ بولتا ہے اب بھی اتنے کی بھی کہے کہ جھوٹ بولن کو کوئی ملوڑ اوڑ کنیا تو دیکھے گا جی دھوخہ جڑی سے بچیں اور اس میں ان کا کوئی کسور نہیں ہے اگر کوئی مالک آگے سے کلیم کرتا ہے تو یہ تو اسی جو ریپورٹ ہے کیونکہ یہ اب جب یہ پریگننٹ ہوئی تو خود وہاں پہ موجود نہیں تھے اور جیسے ڈیٹیلز ہونر دے گا ویسے ڈیٹیلز پشو پالکوں کے سامنے ہیں ایک چیز اور میں آپ سب پشو پالکوں کو کہوں گا کہ اپنے پشو دن کو دیکھ کر کے جانچ پرک کر کے لے جائیں آج کرسن جی اس چیز کے شکار ہوئے ہیں کلنا کہینا کہیں آپ بھی ہو سکتے ہو کیونکہ جب ڈیٹیلز ملتی ہیں جیسے آگے سے ویسے ڈیٹیلز پشو پالکوں کے سامنے پھر اس میں کہینا کہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین لوگوں کے ساتھ دھوخہ ہوتا ہے تو وہ کہینا کہیں گلت ہے اس نے تو بتایا تھا چھوڑا اگلو دودھ لیکن جو پریگنٹ میں جوٹ بول سکتا ہے تو ہو سکتا ہے دودھ میں بھی ہو چھوڑا لٹر دودھ دیا چھوڑا لٹر چھوڑا مان کے لئے سمجھو بہت بڑی ہے کیونکہ میں نے اس کا دودھ نکالا تھا دو تین دن تک بڑی ہے دو آئی ساپھولی ایک نمبری کے نیچے تو تھرڈ لیکٹیشن میں کاویں گی سوڑا چار سے ساڑھے چار مہینے کی کنفرم چیک پاس پریگناٹ بفلو پیور جڈ بلک ٹیل میں چہرے مورکی بناوٹ آپ دیکھ لیجئے ہائٹ ہے کافی اچھی پیٹ کی جو کوالٹی ہے وہ آپ دیکھیں اور ریچے سونے پہ سوہا گا جو فیمیل کاف جو کٹڑی ہے وہ آپ سب پشو بھلکوں کو دیکھنے کو ملے گی تو صحباؤ میں بلکل شریف بلکل شانت بلکل ٹھنڈے صحباؤ کا گابن کس سے کرارک ہے یہ کوئی ایڈیا ہے بھائی پرائیویٹ بل سے پرائیویٹ بل سے اپنے بائی سے رکھتے ہیں نا ہی پاندیل بل جنگ کے پاس ہوئی ہے چھیک ہے تو کرسن جی بات کریں سر کیمت مولباؤ بھائی ایس کے پچھتر ہزار روپے ہیں پچھتر ہزار روپے ہیں سوہ چار سے ساڑھے چار مینے کی گابن ہے نچے کٹڑی ہے نچے کٹڑی ہے اگر کوئی اکیلی کو لے گا تو پیسٹھ ہزار روپے کی کٹڑی ہے چھوڑ سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹ دے گا 10 ڈال روپے اس میں بھی آپ چھوٹ دے گا اور 65 ڈال روپے میں آپ اس کو ساڑھے چار مینے کی گیا بناپ کر کے دے دو گے اور اکھٹی دونوں لے گا یہ جوڑا تو ڈیڈ ڈالاک روپے کا جوڑا ہے کون سے والا یہ جوٹی ہے نا یہ یہ جوٹی اور یہ دونوں یہ اگر اکھٹی دونوں لے گا تو ڈیڈ ڈالاک روپے کا جوڑا ہے تو دونوں کے بچے بھی نیچے ساتھ میں رہیں گے اس کے کٹڑا ہے اس کے کٹڑی ہے تو دیکھو یہ تو دودھ والی ہے آج کے دن ساتھ کلو دودھ ہے ساتھ کلو دودھ ہے رہی پکار آرام سے دی رہی گری پہنے سے صبح خالی پیٹ دیتی ہے تو دیکھئے گا دونوں کا اگر جوڑا کوئی لے گا تو جو ہے ڈیڈ ڈالاک روپے میں کیمت ہے جو کوسٹ ہے وہ دینا پسند کریں گے کافی اچھی بہنسے ہیں اب چلتے ہیں سر آپ کی کٹڑیوں پر تو ان کی اور ڈیٹیل سے ایک بار بتا دی جی گا کیا کچھ جانکاری ہیں شنڈی بھائی یہ دو کٹڑی ہیں ہاں سیم عمر ہے ان کی پندرہ مہینے اس کی ہے ٹھیک ہے اور پندرہ مہینے اس کی ہے اس کی ماں نے دوسری بار میں دودھ دے رکھا ہے سوڑا کلو سوڑا کلو دودھ ہاں جی ہاں جی اور ایچل ڈی بی کے سیمن کی ہے ایچل ڈی بی کے سیمن کی پندرہ مہینے کی عمر آپ بتا رہے ہیں تو کافی جبردش جو بلکل چھوٹا سینگ سندرتا سے بھرپور جو ماتھے پہ سینگ ہے وہ اس میں آپ سب پشو پلکوں کو مکنے کو ملے گا اور نیچے جو تھن وغیرہ ہیں ایک بار ان کے دخواہ دیکھتے ہیں چاروں بلکل الگ الگ ہیں کسی ترکی کوئی بھائیوں کو گنجائس نہ رہی یہ دیکھو چاروں تھن بلکل الگ الگ ساپس پشو جانکاری ہے وہ آپ سب پشو پلکوں کے سامنے تو کرسن جی بات کریں کمت مولباؤ سر سندی بھائی اس کا 38000 روپے 38000 روپے تو فکس پرائس ہے مان سامن کی کوئی گنجائس ہو جائے گی کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی چھوٹی موٹی بات ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا جی 38000 روپے جو قیمت ہے 15 مینے کی کٹڑی سینگ بلکل چھوٹا کنیدار سینگ ہے بلکل چھوٹا سینگ ہے بلکل ماتھے پہ جمتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چار چاند لگا رہا ہے اس کے چہرے مورے کو اور دوسرے والی کٹڑی ہے اس کی کیا کچھ جان کری ہے سندی بھائی اس کی ماں نے دودھ دیا بارہ کلو پہلی بار میں بارہ کلو دودھ فرس ٹائمر ٹھیک ہے سیمن کی یہ بھی ایچل ڈی بی کی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کونسے کی یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے کسی کے بارے کچھ پندرہ مہینے کی ہے سیم ہے بلکل سیم پندرہ مہینے کی دوسرے والی کے لئے 10-15 دن کا کم بھٹی ہے ان دونوں کا دیکھیں گا مہ کا دودھ ڈالہ کلو پہلی بھائی ٹائمر نے دیا سیم کا بلکل ہیوں لی نہیں پہلے چھوٹا سیم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سیم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹڑی بھی کافی بہترین کافی شاندار چہرے مورے کی بناؤٹ سے ہائٹ لیندھ جو کد کاٹھی ہے اس کے پچھو پلکوں کے سامنے اور تھن اگر میں پشو پلکوں کو دکھانا چاہوں تو تھن اس کٹڑی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جبردست جو تھنوں کے کوپ ہیں کافی بہترین کافی شاندار چہرے مورے کی جو بناوٹ ہے چھوٹا سینگ اس میں دیکھنے کو مل تو کوئی بات نہیں بیٹھ جانے کرسن جی کیا کچھ قیمت ملباؤ کرو گے سندی بھائی اس کے سیتیس ہیار روپے ہیں سیتیس ہیار روپے ہیں اور ایک خاص بات اگر کوئی بھائی دونوں جوڑا لے گا نا تو ستر ہزار روپے فکش ریٹ ستر ہزار روپے فکش ریٹ پانچ ہرپیل ہے سو جائیں دونوں کیونکہ اس کا قرائب ہے صحیح پڑے گا اور اس کو دیکھو تو وہ اچھی اس کو دیکھو تو وہ اچھی سیم کٹڑی ہیں بلکل بلکل تو سندرتہ سے بھرپور دونوں کٹڑی اگر دونوں کا جوڑا کوئی لے گا تو ستر ہزار روپے جو قیمت ہے انڈیویجوال اگر کوئی لے گا تو اس کٹڑی کے 38000 روپے اس کے 37000 روپیز ہیں وہ تو یہ پشو دن دکھایا آپ کو وید قیمت وید مولباؤ تو ریفرنس کے لیے ایک ملکنگ وڈیو پشو پالکوں کے سامنے اور دو جو بھینسے ہیں دونوں کی دکھائیں گے دونوں کے نیچے جو بچے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا چھوڑ دیئے گئے ہیں ایک جو گیا بن باخڑی بھینس ہے وہ ایک جو بلکل تازہ بھینس ہے وہ تو اس ملکنگ کو فائنل نام آنے خود آئیں پشو دن کو دیکھ کر کے جانچ پرک کر کے لے جائیں ہمارا کام ایک سمیہ کی ملکنگ سمیہ رہتے ہیں آپ سب پشو پالکوں کو دکھا سکتے ہیں آگے کا جو کام ہے آگے کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ لوگوں کی ہے اور اس ڈیوٹی پہ آپ بھی خراہ اترئے گا تو دونوں بھینسے لگ بگ بلکل شرافت سے بھرپور اور بچوں نے دیکھا آپ لوگوں نے دودھ پیا ابھی پسمے پہ جیسے ہی آ جائیں گے ایک کے نیچے دونوں کے نیچے جو میل کاف ہے کٹڑے ہیں وہ آپ سب پشو پالکوں کو دیکھنے کے ملیں گے ایک تیرہ دن کی بیائی ہوئی ہے تھرڈ لیکٹیشن میں کافنگ کر رکھی ہے دوسرے والی سیکنڈ لیکٹیشن میں ہے اور قریب قریب 20 سے 21 دن کی گیا بڑھن ہے تو خالی کر کے مان کر کے آج کے دن لے کر کے جا سکتے ہیں اگر یہ گیا بڑھن نکل جائے تو آپ لوگوں کی قسمت ہے وہ تو کافی اچھا جو دودھ پساؤ ہے وہ پشو پالکوں کو دیکھائیں گے اور یہ آپ دیکھو جبردست جو ڈولپ تھنوں کے کوپ ہیں وہ اس میں دیکھنے کو ملے تھرڈ ٹائمر بفلو دوسری والی جو بفلو ہے وہ باخڑی ہے اس کا بھی جو تھنوں کے گیپ وغیرہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا دونوں بھینسے کافی اچھی ہیں اور خالی بلٹی ایک بار دکھا کر کے پرکریہ شروع کریں گے تو ٹھیک ہے گیلاش بیٹا کرو شروع کرسن سر کے سپوتر ہے آپ دیکھے گا پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو کام ہے وہ خالی بلٹی کرسن جی ادھر دکھا رہے ہیں بلکل تو ایک بار آپ کی تاجہ ہے ایک بار چاروں تھنوں کی دھار مار کے دکھا دیجئے گا یہ دیکھو جی ساتھ ٹھیک دھارے ہیں اور جبردست جبردست تھنوں کا جو پوساؤ ہے وہ دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے سر بہت بڑیا ٹھیک ہے کسنجی نکال لو تو ہمارا کام ہمارا پریاس آپ سب پشو پلکوں کو ایک سمیں کی ملکنگ دکھانے کا ہے آگے چل کر کے آپ لوگوں کے بھی جو پرم کرتاوے جو ڈیوٹی ہے وہ بنتی ہے ایک ایک پشو دن کو خود آئیں جانچ پرک کر کے لے جائیں چونکہ پشو دن کو ہم لیتے ہیں دودھ کے پرپس سے اگر دودھ ہی وہ نہیں دے گی تو فائدہ کیا اور دونوں بھینسے ہیں کافی اچھی ایک میں کہوں گا ان کو کھلاڑی کہا جاتا ہے ڈسٹی کریواری کے گاؤں نیموٹ میں کیونکہ بات کرے کٹڑیوں کی selected کٹڑیاں بلکل چھوٹے سی بات کرے گیابین باخڑی بھینسوں کی بات کرے گائیوں کی بات کرے تازہ بھینسوں کی ہر تمگے کا ہر طریقے کا جو پشو دن ہے وہ آپ سب پشو پلکوں کو دیری فارم پر دیکھنے کو ملے گا تو رتی بھر کی بھی کوئی گنجائش نہیں کبھی بھی اینے ٹائم آ کر کے آپ اپنا پشو دن دیکھ کر کے جانچ پرک کر کے لے جا سکتے ہیں کرشن جی دھاریں کیسی ہیں بلکل پھولی چھوائیے بھائی چھوٹا بچ سب نکال لے ایسی چھوائیے تو دیکھے گا بلکل پھولی چھوائی ہے اور فریم میں دونوں بھینسے آپ سب پشو پلکوں کے سامنے کافی اچھا جو پشو دن ہے تو تین کلو کی آپ پھولی چھوائیے about بلکل تو جو جو باکڑی بھینس ہے اس کے بھی جو دھاریں آپ دیکھ سکتے ہیں جبردس 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 جبردہ ہیں اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھے گا دونوں بھینسے کا بھی اچھی دونوں کی سٹیک جبردس جو دھارے ہیں جبردس جبردس جبردہ ہیں وہ آپ سب پشو پلکوں کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں موسیقی دیکھو بھائی اگلے تھانوں کا جو دودھ ہے وہ آپ سب پشو پالکوں کے سامنے ٹھیک ہے کہ نکالوں بہت بڑی ہے تو کٹے کے تول کا دودھ بتا رہے ہیں کوئی بھی پشو پالک بھائی آئے کٹے پر ماپ کر کے تول کر کے لے جا سکتا ہے یہ دودھ ہے کہ دوچ بھائی بھائی دکھا ہے کہ پسند سے دیکھیں پسند ساکریں گے کیوں کہ دکھا ہے بلکل بلکل اس نے دکھائی آئی ہے صحیح بات ہے باکہ ہم بھی اسی کو پسند کرتے ہیں دو ٹائم دیکھیں تاکہ ہمارے کو چھتے کریں بلکل کئی پسو پر جاگکا دودھ گھٹا جائے جاگر جیسے پچھلا ویڈیو میں نے دودھ اوٹی دودھ بھائی جی دودھ نکال گ لے گا اگلان بارہ سال بہنس لئی تھی اٹھے جائے کہ دودھ بھی کم ہے گو پلول گئی تھی اور کوئی آئے ہو کوئی دیکھنی اور کوئی وہ نولویہ کا تھن سو گرم دودھ کم سے میں بھول بھائی سوہر نر نر بڑھتنا مکاڑ کر تول کے پھر فون کریے بھائی کو فون ہی نہ آئے ہو دو چہر دار کم جاتا ہو بھی سکیس نکالنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے لیفٹ رائٹ ہنڈ کسی کا زیادہ کام کرتا ہے اگر سو پچاس گرام بھائی دودھ کی بھائی کم بھی ہے نا تو سو دو سو گرام کی توم بھی چھوٹ رہتا ہے ہاں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا دو چار پانچ دھارے جیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں کچھ نکالنے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے بلکل سب کا ایک سمان ہاتھ نہ رویں رہی تولانے کے بعد ہی پر میں دودھن تولا رہی تولانے کے بعد ہی سو گرام کی تولانے کی بھی ہو سکتی ہیں رہی تولانے کے بعد ہی دودھ ملتے ہیں کچھ ٹیم بھی لیٹ ہوں اگر اپنا حساب سے دو ٹائم دودھ می دکھا لیں کوئی دکھت کو نہیں ہم نے کوئی پریشن نہیں ہے تو یہ دیکھو باکڑی بھائیس کا دودھ میں آ چکا ہے دودھ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا سات کلوں کے قریبا جو دودھ ہے وہ بتا رہے تھے تو سات کلوں کے قریبا دودھ میں کھوں گا بلٹی میں اتنا ہے آرام سے کوئی بھی بھائی آئے تین سے چار سمیہ کا اس کو دودھو ہے اگر تین چار سو تین چھ سو تین تین سو تائم کو ٹھیک ہے اور اس کو دودھو ہے اگر ایک تھنڈ کو پڑھ دانی پیلا کر بلٹی میں یہ قریب قریب تین ساڑھے تین کلو کے قریب دودھ ہے اس میں ابھی ہاں ہے کھریا ہے نا تین سوپر ہے جی 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 تو جو تازہ بھیس ہے اس کے دیچے جو بلٹی ہے دودھ کیا تو ریفرنس کے لئے ایک ملکنگ وڈیو ہے یہ بلٹی میں دودھ ہے اور یہ دودھ ساڑ تین سے باہر ہے کم نہیں باشا یہ باکھڑی بھیس کا دودھ ہے اور یہ ادھر والا جو جس میں بھری ہوئی بلٹی ہے یہ تازہ بھیس کا دودھ دونوں ایک دیکھ لو آرام سے بلکل 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 ٹھیک ہے کرسن جی بٹا لے جا آرام دونوں اچھا اڈر کا جو جھڑاو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اور بچے کے لئے دودھ یہاں پر چھوڑا ہوا ہے تو کرسن جی بات کریں تازہ بھیس کا مول باو آپ نے نہیں بتایا تھا ایک بار اس کی اور قیمت آپ بتا دیجئے گا سنی بھائی اس جوڑے کا ایک لاکھ بیس ہزار پیا ایک لاکھ بیس ہزار پیا ہاں جی بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لمبی چوڑی بات سایا کرنے کو ہیزار پانچ سوالے بات ہوسکیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری سکرین پہ چل رہے ہیں پانچ پشودن آج ٹوٹل انہوں نے دکھائے ہیں دو کٹڑیاں دو باکڑی اور ایک بلکل تازہ بیائی ہوئی ہے امید کروں گا ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں جل ہی ملیں گے پھر کسی نئے پشودن پالک کے گھری یا کسی بڑڑ ڈیری فارم پر تب تک کے لئے آپ سب کو میرا نمشکار دھنیواد جائے جوان جائے کیسان